ایک بار ایک عالم دین بینسل سے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے ان کا بیٹا قریب آیا اور تو تلاتے ہوئے دریافت کیا بابا آپ کیا لکھ رہے ہیں اس عالم دین نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا میرے لکھنے سے بھی زیادہ اہم یہ پینسل ہے جس سے میں بیٹا لکھ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم اس پینسل کی طرح بنو اس بچے نے تجب آمیز نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور پھر بڑے غور سے پینسل کو گھورنے لگا اور وہ اس کی کسی ایسی خصوصیت کو تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر بابا جان اس سے پینسل جیسا بننے کا مطالبہ کر رہے تھے بڑی دیر تک پینسل کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اس کے ذہن کو کٹکتی اور اب بچے سے رہا نہ گیا آخر کار باب سے معلوم کر بیٹھا بابا جان اس پینسل میں ایسی کونسی خصوصیت ہے جس کے سبب آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر اس جیسا بنوں اس عالم نے کہا اس پینسل میں پانچ اہم خصوصیات ہیں اور تم یہ کوشش کرو کہ بڑے ہو کر تمہارے اندر بھی یہی خصوصیات پیدا ہو پہلی خصوصیت تم بڑے بڑے کارنامیں انجاب دے سکتے ہو لیکن کبھی یہ مت بھولو کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے اور تم سے یہ کارنامیں کروا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی جب اس کی نوک گھس جاتی ہے تو کٹر یا چاپو وغیرہ سے اسے تراشا جاتا ہے اگرچہ یہ ایک عذیتناک چیز ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کی نوک تیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ اچھے سے کام کرنے لگتی ہے پس تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو اگر کوئی دخ اور صدمہ پہنچتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پینسل یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ گلت تحریر ہو جائے تو تم ربر سے اسے مٹا کر اپنی گلتی کی اصلاح کر سکو بس تم یہ سمجھ لو کہ ایک گلتی کو صحیح کرنا گلتی نہیں ہے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پینسل کی لکڑی اس کا خول لکھنے اور تحریر کرنے کے کام نہیں آتا بلکہ لکھنے کا کام ہمیشہ وہ مغز آتا ہے جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے بس ہمیشہ تم اس چیز کا خیال رکھو کہ تمہارے جسم کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چھپی تمہاری روح اور ضمیر کا درک قیمت والا ہے جسم نہیں پانچوی خصوصیت یہ ہے کہ پینسل جب کچھ لکھتی ہے تو اپنے کچھ نقوش کاغذ پر چھوڑ دیتی ہے جو مدتوں کاغذ پر دیکھے جا سکتے ہیں بس تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ تم جو بھی کام کروگے اس کے نقوش تمہارے بعد باقی رہیں گے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیسے نقوش چھوڑ کر جاتے ہو بس کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے کئی بار گروہ فکر کر لو کہ کہیں تم کچھ گلت تو نہیں کر رہے ہو